اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئے بلوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست محمد رمضان افضل بسم اللہ الرحمن الرحیم مرنے کے بعد اگر پتا چلا کہ خدا کا وجود نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا حریش کمار فیزکس میں پی ایش ڈی کے بعد بھارت کی ایک اہم یونیورسٹی میں لیکچرر پوسٹ ہوا ہندو دھرم سے پہلے ہی مترفیر تھا انیس سو چیاسی میں لندن میں دوران تعلیم اسٹریفن ہاکنگز کے لیکچرز اور خود اسے ایسا متعارف ہوا کہ خدا کا یونکر ہو گیا اور ایسا منکر کہ بڑے بڑے مسلم عیسائی اور یہودی علماء سے بھرپور مباحث کرتا حریش کمار کا خود کا بیان ہے کہ یہاں تک کہ ڈاکٹر زاکرہ نائک بھی مجھے قائل نہ کر سکے دوہزار پانچ کی چھوٹی کے در کی ایک صبح مسلم سبزی فروش نے بیل دی ہم گزشتہ بیس سال سے سبزی اسی سے خرید رہے تھے اس دن میں نے اسے چاہے کی آفر کی اس نے قبول کر لی حسب مابول خدا یا اللہ کے وجود پر اس سے بیس شروع ہو گئے تیس منٹی گفتگو سے معلوم ہوا وہ سیدھا سادھا مسلمان ہے جو پانچ وقت نماز پڑھتا ہے ہاں وہ سعودے میں بہت ہی صاف ہو اور اماندار تھا مناسب دام میں بیشتہ تھا آخر چلتے ہوئے اس نے ایک ایسی بات کہہ دی جس نے میری زندگی ہی بدل دی وہ کیا تھی ڈاکٹر جی تم نے خود بولا کہ تقریباً چھے سے دس ہزار سال سے انسانی تاریخ میں پیغمبروں کی کارییں چل رہی ہیں اور سب کے سب ایک اللہ جنت دوزخ کی بات کرتے ہیں اور سائنس مرنے کے بعد کے حالات کا جواب ہی نہیں دے سکتی تو اب دو ہی انکانات ہیں ایک اللہ نہیں ہے دو اللہ ہے اگر تو اللہ کا وجود نہ ہوا تو مرنے کے بعد ہم دونوں برابر ہوں گے لیکن اگر آگے جا کر اللہ موجود ہوا آپ تو پھر پکڑے جائیں گے دونوں صورتوں میں پیدے میں کون ہوا آپ خود ہی فیصلہ کر لینا اس لئے بہتر یہ ہے اللہ کریم کو مان لیں اور اس کے کہنے پر چلیں اس کا قرآن تو انسان کا اچھا کرنے کا کہتا ہے میں نے ساری زندگی پرو بیبیلٹی کے لیکچرز دیئے تھے لیکن اس کی جانے کے بعد سوچا کہ اس پرو بیبیلٹی کی طرف تو کبھی میرا دھیان نہیں گیا کہ دونوں صورتوں میں اللہ کو ماننے والا قیدہ بھی ہے قصہ مختصر اس سوچ کے بعد خیال آیا کہ کون سا آسمانی مذہب بہتر ہے مذہب کا علم تو مجھے پہلے ہی کافی تھا ڈاکٹر زاکر نیک کے لیکچر میں چودہ سو سال سے پورا قرآن مجید کا حرف باہر پر ایک ہونے کا سنا تو تھا تو انگلینڈ میں کرسٹین مشنری ادارے سے اس کی حقیقت ریافت کی تو سب نے اس بات کی تصدیق کی الحمدللہ آج مجھے اور میرے سر سارے گھر کو مسلمان ہوئے پندرہ سال ہو گئے ہیں میں اسلامی تعلیمات کے لیے کرالہ شفت ہو گیا ہوں میری تین بیٹیاں حافظ قرآن ہیں اور اللہ تعالی نے میری زندگی کی مدر دی ہے لیکن اس سبزی والے عبدالعاد سے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی لیکن میں نے قبول اسلام کے بعد اپنا نام بھی عبدالعاد رکھا وہ کون تھا؟ یقیناً انسان تھا مگر فرشتہ صفت انسان مگر فرشتہ صفت انسان